موسیقی وفاقی حکومت کا لاکھوں نئی صارفین کو بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ ایک سال میں سترہ لاکھ پچھتر ہزار سے زائر نئے بجلی کونیکشنز دینے کا حدف مقرر آئندہ مالی سال میں چھ Six Thous س billsiles نئے دیہات کو بجلی فراہم کی جائے گی لیسکو میں تین لاکھ تیس ہزار سے زائر نئے بجلی کونیکشنز فراہم کیے جائیں گے ٹیچنگ اصفتالوں کا اہم منصوبہ آئندہ مالی سال میں مکمل ہوگا الیکٹریکل، میکینیکل، پلمبنگ، جنریٹر سروسیز سینٹرلائزڈ ہوں گی الیکٹریکل اور میکینیکل سروسیز پر ایک عرب لاغت کا تخمینا سینٹرلائزڈ، الیکٹرونک اور میکینیکل سروسیز پر ساٹھ عرب روپے خرچ ہو چکے پنجاب حکومت کا تعلیمی انقلاب کے جانب اہم اقدام پانچ لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کو داخلہ دینے کا اعلان بچوں کو آئندہ پانچ سالوں میں سکول میں داخل کیا جائے گا منصوبے کو پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلایا جائے گا منصوبے پر بیالیس عرب روپے خرچ کیے جائیں گے ڈیجیچل پنجاب کے تحت لاہور فری وائ فائی سروس کے دارہ کار میں توسیل لاہور کے مزید سو پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائ فائی سروسیز شروع سیف سیٹی آتھاریٹی نے وائ فائی سروس کو سو سے بڑھا کر دو سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا شہر میں خسرہ کی بیماری سر اٹھانے لگی لاہور میں اکیس پچوں میں خسرہ کی تصدیق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں تریاسی مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے شہر میں موصلہ دھار بارش کئی روز سے جاری گرمی کا تسلسل ٹوٹ گیا مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار گلبرگ کوپر روڈ مارڈ روڈ پر کھل کر بارش برسی کلمہ چوک برکت مارکیٹ فیردوس مارکیٹ میں جلدھل مادامی باغ ریلوے سٹیشن نولکھا میکلورڈ روڈ کے اطراف بارش جہنمندر انارکلی فریدکورٹ ہاؤس کے اطراف میں بھوندہ باندھی بارش کے باعث درجہ حرارت میں کمی شہریوں کے مرجائے چہرے کھل اٹھے درجہ حرارت کم ہو کر 32 دگری پر آ گیا بارش نے زلعی گورنمنٹ کے انتظامات کا کچھا چٹھا کھول دیا بارش کے بعد شہر کے متعدد مصروف شہرائیں پر پانی سے بھر گئیں چھوٹا گولچکر، قضافی سٹریڈیوم، نیبرٹی مارکیٹ گولچکر ڈوبیا ظہور الہی روڈ گولچکر، حسین چوک گلبرگ میں بھی پانی جمع بارشی پانی جمع ہونے سے عام دورپ کا سلسلہ متاسر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا تھوڑی سی بارش نے لیسکو انتظامات کی کلے ہی کھول دی امین پارک 1,2، آمیر پارک، چراغ پارک مالی پورا بند روڈ پر چار گھنٹے سے بجلی گائے ادھر سبزازار جی بلوک، علمیرہ چوک میں بھی گھنٹوں سے بجلی بند گرمی کے ستائے شہری سخت پریشان بجلی کی طویل بندش سے پانی کی قلبت ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج سرکاری اسپتالوں کے آؤڈڈور بن بھرطار سے ہزاروں مریض علاج سے محروم نرسز کی جانب سے بھی کام بن جرنل، نیو، گنگا رام، سرویسز اسپتال میں علاج موالجہ نہ ہو سکا سینکھو اپریشن ملتوی ادھر ینگ نرسز ایسوسیشن کا مال روڈ پر احتجاجی میں سہرہ خانے وال میں گرفتار نرس اکسا کی رہائی کا مطالبہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دارہ کائوسی کر دیں گے مظاہرین کی دھمکی سنگھ پورا شوالا چوک کے مکینوں کا لسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرنٹ لگنے سے دس سالہ بچہ اور قربانی کے دو جانور ہلاک ہو چکے شکایات کے باوجود پول ٹھیک نہیں کیا جا رہا مدینہ کالونی سرکل بانگ بانگ پورا اس پیو کو عدی سے برطرف کرنے کا مطالبہ حجاز مقدس سے حج پروازوں کی واپسی شروع ائر بلو کی دو پروازیں تین سو دس حجاج کرام کو لے کر لاہور ائرپورٹ پہنچیں حجاج خار ڈریکٹر حج ریزوان شریف ائرپورٹ مینجر نظیر احمد خان نے استقبال کیا چیف سیکیورٹی آفیسر کرنا ریٹائر ارشد اور ڈریکٹر ٹرمینل آپریشنز ائر بلو یاسر کنور اور دیگر نے استقبال کیا ائرپورٹ حکام اور حجاج کرام کے رشتہ داروں نے پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد اور جسٹیس شاہد بلال حسن کی سپریم کورٹ میں تکر دی دونوں فازل ججیز کے عزاز میں الویدائی تقریب لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججیز کی شرکت فازل ججیز کی خدمات پر افراج تحصیم پنجاب اسیمبلی کا اجلاس اپوزشن لیٹر احمد خان روچر کی حکومت پر کڑی تنقید بولے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 128 ارب روپے دیا گیا صحت کے لیے 549 ارب روپے رکھے جو فیکس 2.5 فیصد بنتا ہے دیہاتوں میں مساجد کو تعلیمی درسگاہیں قرار دینے کا مطالبہ پنجاب اسیمبلی کا اجلاس کرتک کے لیے ملتوی پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے جسے ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے مریم نواز ایسی وزیر اعلیٰ ہیں جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں صوبائی وزیر اطلاعات ازمہ مخاری کی صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ زیشان نفیق کے ہمراہ پریس قوم ٹیمز صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ایت کے تین دنوں میں زیشان نفیق اور ان کی ٹیم نے پنجاب کو تابفن زدہ ماحول سے نکالا سعودین کے وزارت اعلیٰ میں مریم نواز نے ثابت کیا کہ ویجن اور قابلیت پر پوری اترتی ہے صوبائی وزیر اطلاعات کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ایڈوائزری کمیٹی برائے تعلیم کا اجراس وزیر اطلاعات کو چاروں تعلیمی محکموں کی سو روزہ کارکردگی پر بریفنگ دی گئی ایڈوکیشن پالیسی کے حوالے سے اہم نکال پر بھی تبادہ خیال کیا گیا پانچ سالہ ایڈوکیشن پلانک کے مختلف نکال پر غور و فگر کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کی پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر ریلیف کے بارے محکمات جاری سب انسپیکٹرز سائی خان ریٹائیڈ سمیت چھ دیگر اہلکاروں کی جانب سے لیو انکیشمنٹ کی درخواستیں ایڈیشنل آئی جی ویلفیر اینڈ فائننس کو ریلیف راہم کرنے کی ہدایت رکنے صوبائی اسمبلی میاں مروو وحمد کی حاجی پارک راجگر آمد موڈل گلی نمبر چھپن ستاون کی ترقیاتی کاموں کا جائے سلیا لیگی رحمہ حاجی زاہد خان، عمران عاصف اور دیگر کارکن بھی ہمراہ تھے شہید بنزیر بھٹو کی کہت تربین سالگیرہ کی تقریبات کا آغاز پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حسنم گل جہاں را وٹو غلام و یودیم کی شرکت عزیز الرحمان چن، نوید چہدری سمیت دیگر شریک پیپلز پارٹی کی خاتون رہنماز سمینہ قالد گھرکی کے ذریعے تمام شہید بنزیر بھٹو کے جنم دن منانے کی تقریب صدر لاہور ویمن ونگ، نرگس خان سمیت، خواتین ونگ لاہور کی تمام اہدداران، کارکنان اور ورکرز کی شرکت موسیقی